ہلو ایوریون میں ہوں جیسن روی سکتے اور سینما کی آواز اور سمری آف سینما میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فرنز پیار میں پڑو والی فلم کے بدلے اس بار ہم سارے سنگل لڑکوں کے وارننگ یہ ٹاپ سکس فلم کے دورہ دینے والے ہیں آپ کو یہ بتانے کی لڑکیاں آپ کی صحت کے لیے کیسے ہانکارک ہو سکتی ہیں نمبر چھے پر ہے سونو کی ٹی ٹو کی سویٹی یہ فلم ہے برومانس ورسز رومانس کی برومانس مطلب بھائی پہلے لڑکی باغ میں سویٹی یعنی نسرت بروچ ایک گولڈ ڈگر لڑکی ہے ٹی ٹو اور سونو دوست ہیں بچپن کے سویٹی ٹی ٹو یعنی سنی سنگ سے شادی کرنا چاہتی ہے صرف اور صرف اس کی جائدہ دھڑپنے کے لیے لیکن بیچ میں کھڑے ہیں سونو یعنی کارتکار ہیں جو ٹی ٹو کے جگری یار ہیں جس نے سویٹی کا اصلی روح بھاپ لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیسے سونو دھرتی اور آسمان ایک کرتا ہے سویٹی سے اپنے ٹی ٹو کو بچانے کے لیے شاید آپ سب کی لائف میں سونو جیسا دوست نہیں ہو دوستوں اس لیے سویٹی جیسی ڈائن لڑکیوں سے بچ کے رہنا نہیں تو ان کے اشاروں پہ ناچو گے گھر والوں سے لڑو گے اور شاید کنگال بھی ہو سکتے ہو دوست کچنے یا پیار کو یہ دھرم سنکٹ میں پڑے ٹی ٹو کی کہانی آپ ایمیزون پر دیکھ سکتے ہو لاب رنجن دوارہ ڈریکٹ کی گئی ہے فلم ایک لائٹ ہارٹڈ کومیڈی ہے ہٹ گانا تیرا یار ہوں میں جسے روچک کولی نے بنایا ہے کمار نے لکھا ہے اور اریجیت سنگھ نے گایا ہے بھی اسی فلم میں ہے سن کے انسپائر ہو لینا نمبر پانچ پہ ہے ابباس مستان کی فلم ایتراز ایتراز ایک سیریس رومانٹک تھرلر ہے یہ کہانی ہے راج ملوترا یعنی اپنے اکشے کمار کی جس کو سونیا یعنی کی پریانکہ چوپڑا کے کیریکٹر نے جھوٹے سیکشل ایسولٹ کے چارجز میں فسایا ہے ایسی سیچویشن میں ایک مرد کے لیے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا almost impossible ہوتا ہے اس کی ایمیج پوری سوسائیٹی کے سامنے بدنام ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے راج کے ساتھ آگے اس ٹائٹ کوٹ روم برامہ تھرلر فلم میں کیا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں زی فائیو میں یہاں راج کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو سونیا جیسی چڑیل سے بچانے کے لیے ثبوت مل جاتے ہیں لیکن شاید آپ اتنے لکی نہیں ہوں یہ آپ جانتے ہو تو بہتر ہوا کہ آپ اپنی سکتی قائم رکھیں اور پگلے نا آپ سکتی بھائی ایسے پگلنے والے لڑکی کے پیچھے مت دوڑیے جو خود آئے اور آپ کی شرطوں پر آئے اسی کو انٹرٹین کیجئے اور پیار کیجئے نمبر چار پہ ہے لاب رنجن کی دوسری فلم پیار کا پنچنامہ ون یہ فلم ہے تین بیچلرز کے بارے میں وہ ہے رجت یعنی کی کارتیکارین نشانت یعنی کی دیویندو شرما اور وکرانت یعنی رائو بھکیر تھا ہماری تنہیں ان تینوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کی لائف میں پیار کی کمی ہے دھیرے دھیرے تینوں کو گرل فرنڈز ملنے لگتی ہیں لیکن کسی کا بھی ریلیشنشپ سمودلی نہیں چلتا ایک کی گرل فرنڈ پاسٹ ریلیشنشپ میں اٹکی ہوئی ہے دوسرے کی گرل فرنڈ اس سے بیوٹی پارلر کے بلز پے کروا رہی ہے اور تیسرے کی گرل فرنڈ وہی کٹ کٹ والا پرابلم ہے کوئی بھی بندی شانتی ساتھ نہیں لے کر آئی ہے یہ فلم میں ہیپی اینڈنگ تو ہوتی ہے لیکن جیسے عام بولی وڈ جہاں کپل ریونائٹ ہوتے ہیں ویسے والی اینڈنگ نہیں ہے اصلی والی ہیپی اینڈنگ 1971 میں کلکٹا آتے ہیں بچپن میں ٹرین سے وہ کوئیلا چورا کر اپنا گزارہ کرتے تھے دیرے دیرے وہ دو نمبر کے کام کرنے لگتے ہیں کلکٹا کے بڑے گنڈے بن جاتے ہیں سب اولٹ پلٹ ہو جاتا ہے جب دونوں نندیتا یعنی پریانکا چوپڑا کے پیار میں پڑ جاتے ہیں اور جیسا ہوتا ہے جڑ جورو جومین کا چکر دونوں بھائی جو ایک دوسرے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتے تھے صرف ایک انجان عورت کو جورو بنانے کے چکر میں ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں بیچاروں کے ساتھ آگے وہ آپ ایمیزون پرائیم میں فلم دیکھ کر جان سکتے ہیں نمبر دو پر ہمارے سٹار ڈریکٹر لورنجن کی ایک بار فیر فلم آتی ہے پیار کا پنچنامہ ٹو لگتا ہے لورنجن صاحب نے پیار کے نام پر مردوں پر ہوئی جاتی کو بہت دھیان سے پڑا ہے پیار کا پنچنامہ ٹو exactly پیار کا پنچنامہ ون کے جیسی ہے almost پوری کاسٹ ریٹین ہوئی ہے وہی تین بیچولرز گلتی سے گلت عورت کے ساتھ پیار میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کی طرح کٹ کٹ جگ جگ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں پہلے پارٹ کی طرح اس پارٹ میں بھی اصلی اینڈنگ ہوتی ہے نیٹ فلکس میں فلم دیکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں نمبر ایک پہ فائنلی آتی ہے ایک تھی ڈائن یہ ایک سپرناچرل فلم ہے اور اس میں عمران حاشمی کا سامنا ایک خوبصورت لڑکی سے ہوتا ہے جس پہ وہ لٹو ہو جاتے ہیں جو سچ میں ایک اصلی کی ڈائن ہے فلم میں ہم دیکھتے ہیں عمران حاشمی یعنی بھی جوائے کو اس کے بچپن میں ایک ڈائن پلیڈ بائی سلٹری سیکسی کونکنا سن شرما اس کی بہن اور پاپا کا خون کرتی ہے اور بھی جوائے اس کی بالوں کی چوٹی کینچی سے کٹ کے اسے مار دیتا ہے سالوں بعد وہ سب بھلا کر خوبصورت ہمہ کوریشی یعنی تمہارا سے شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ تمہارا بھی ایک ڈائن ہے اور سالوں بعد وہ واپس آئی ہے اپنا بدلہ لینے فلم میں آگے کیا ہوتا ہے آپ ڈزنی پلس ہوت سٹار پر دیکھ سکتے ہیں دیکھئے فلم میں بجوائے تو جیسے تیسے ان ڈائنوں سے بچ جاتے ہیں پر آپ خوبصورتی کے جال میں مت پڑھنا یہ ہنی ٹراب بھی ہو سکتا ہے لڑکیوں کے ساتھ سترک رہیں اور ایمیرجنسی کے لیے کینچی بھی ساتھ میں رکھیں سو ویل فرنس یہ تھی ٹاپ سکس فلم جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سنگل ہوت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آشا کرتے ہیں کہ آپ کونکنا سین ہما کوریشی نسرت بروچ کارتی کاریان اور لو رنجن کے پیار کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کچھ سیکھے ہوں گے جی ہاں پیار میں اندھے مت بنیے اور کم سن لگنے والی لڑکیوں کے خطرناک روپ سے رو برو ہوئیے اور سوچ ویچار کے بعد ہی اپنا فول دیجئے دوستو ہم سے اگر کوئی فلم چھوٹ گئی ہے تو ہمیں کومنٹس میں بتانا ہم آپ کے لئے نیا ویڈیو بنائیں گے اور اگر لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو گاڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبایا تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے ایفرٹس کو سپورٹ اور انکریج کیجئے ویڈیو کو اپنے سارے تنہا اور دھیلے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے پیار جیسی مہماری سے سابدان رہیں سترک رہیں اور سوست رہیں جائے ہند